عوض باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتا ہوں تمام دوست خیریت سے ہوں گے دوستو آج کل جو ہے گورنر خیبر پختنخواہ اور وزیر اللہ خیبر پختنخواہ دونوں آمنے سامنے ہیں دونوں میں جو ہے لڑائی کا ایک شکل جو ہے وہ اختیار کر گیا ہے اور دونوں کے موقع جو ہے اپنے اپنے جگہ پر خود کو درست قرار دے رہے ہیں اور یہ معاملہ جو ہے دونوں کے مسئلے پر جو آمنے سامنے ہیں وہ سرکاری ہیلیکاپٹر پر ہے اور گورنر خیبر پختنخواہ حاجی اپلا ملی کا کہنا یہ ہے کہ اگر یہ ہیلیکاپٹر جو ہے یہ گورمنٹ کا اساسہ ہے اور یہ حکومت کا ہے تو اس پر حق جو ہے وہ دونوں کا ہونا چاہیے اور اگر ذاتی ملکیت ہے وزیریالہ کا تو اپنے ہیلیکاپٹر کے لیے لینڈنگ کی جگہ بھی پھر متعین کرے اور اپنے ہیلیکاپٹر جو ہے اپنے پاس رکھے تو اس حوالے سے جو ہے صوبائی گورمنٹ اور وفاقی گورمنٹ میں جو ہے حلہ مچا ہوا ہے اور کچھ دنوں سے جو ہے وہ وزیریالہ خیبر پختنخواہ محمود خان جو ہے وہ نیوز میں چائے ہوئے ہیں اور کچھ اپنے انوکے کاموں کی وجہ سے جو ہے وہ چائے ہوئے ہیں اور دیر سے جو ہے ایک رپورٹ یہ آ رہی ہے کہ دیر سے جو ہے وزیریالہ خیبر پختنخواہ نے اپنے لئے جو ہے وہاں پر جو دیر کے والی کے یادگار جو توپ تھے ان کو وہاں کے ڈی سی سے کہہ کر جو ہے وہ سوات وزیریالہ ہاؤس میں اپنے آبائی علاقے میں جو ہے اس کو منتقل کیا گیا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وزیریالہ محمود خان صاحب جو ہے وہ ایک جنگ کے لئے تیاری کر رہا ہے اور اس میں یہ توپ استعمال کریں گے جو سوات میں آئے ہوئے طالبان ہیں اس کو روکنے کے لئے یہ توپ جو ہے اس نے منگوائے گئے ہیں یہ تو مزاکت تک کی بات تھی سجل میڈیا پر یہ نیوز جو ہے وہ چل رہی ہے کہ وزیریالہ خیبر پختنخواہ نے ڈی سی دیر کو یہ کہا ہے خٹک صاحب کو کہ آپ جو ہے یہ توپ جو ہے یہ میرے گھر تک پہنچائے اور یہ دیر کا ایک ورثہ ہے اور تاریخی ورثہ ہے اس کو جو ہے اس پر لے جانے کے بعد جو ہے دیر میں کافی حق تک لوگ جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ دیر کا ایک تاریخی ورثہ ہے اور اس کو اس طرح لے جانا اور اپنے ایک شخصیت اپنے گھر میں اس چیز کو لگانا یہ ایک ڈرامے سے کم نہیں ہے تو آج کل جو ہے وزیراعلا خیبر پختنخواہ کہیں چیزوں کے حوالے سے نیوز میں ہے ہیلیکارٹر کے حوالے سے جو ہے اس کے پرینسپل سیکرٹری جو ہے وزیراعلا کے اس نے کہا ہے کہ ہیلیکارٹر جو ہے وہ خیبر پختنخواہ کی حکومت کی حصہ ہے اور اگر گورنر جو ہے یہ چاہتا ہے کہ یہ یہاں پر نہ اترے تو ہم بھی باہر سے جو ہے گورنر ہاؤس کے سامنے جو ہے رکاوٹیں کڑے کر دیں گے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ گورنر جو ہے وہ کس سائٹ پہ جاتے ہیں اور کس طرح جاتے ہیں یہ چیزیں تمام چیزیں جو ہے یہ نیوز میں آج کل بہت زیادہ ان ہیں اور تمام چیزیں جو ہے وہ وزیراعلا خیبر پختنخواہ اور گورنر خیبر پختنخواہ کے حوالے سے جو ہے بہت زیادہ نیوز گردش کر رہی ہے اور دیر کے توپوں کی حوالے سے بھی سوشل میڈیا پر آج کل بہت زیادہ ٹرینڈز چل رہے ہیں جو ٹک ٹاک یوٹیوب اور مختلف اور ٹرینڈنگ جو ہے پیس بک پر چل رہی ہے اور لوگ یہی توقع کرتے ہیں کہ شاید یہ کسی اور کی کارستانی ہو تو وزیراعلا کو سامنے آ کر اس پر بات کرنا چاہیے اور معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ڈی سی دیر نے اس کو ویسے گفٹ کیے ہیں یا وزیراعلا خیبر پختنخواہ کے کہنے پر جو ہے ڈی سی دیر نے یہ وزیراعلا حوث سوات پہنچایا ہیں ان تمام حوالے سے جو ہے وزیراعلا یا وزیراعلا کے کسی معامل خصوصی کو آ کر بتانا چاہیے کہ یہ کارستانی کس کی ہے جو کچھ بھی نہ چوڑتا ہو جو انسان اور وہ جو ہے آج دیر کے ایک ور سے سمجھا جانے والے توب جو ہے وہ بھی اپنے گھر لے جائے تو اس کے حوالے سے تمام وضاحت آنی چاہیے بہت شکریہ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بل کا آئیکن دبائیں تاکہ جو بھی نیوز آئے آپ تمام دوستوں تک بروقت تونسکیں بہت شکریہ السلام علیکم